نمشکر دوستو میں کنال کالوہ آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج کا ہمارا کوئسٹن ہے ڈبل ہیڈ لائن ان پامسٹری ڈبل مائنڈ لائن ان پامسٹری کہ ڈبل دو دماغ کی ریکھائیں آپ کے ہاتھ کے اندر ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر دو دماغ کی ریکھائیں ہیں مائنڈ لائن دو ہیں یہ بہت ریئر پایا جاتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کئی بار ہمارا کو غلط فہم ہی ہو جاتی ہے کئی بار میرے پاس بھی جو کنسلٹینسیز آتی ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میری دو لائنیں مائنڈ کی نکل رہے ہیں تو کیا میں بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہوں دو لائنوں میں اس کو آپ کو سمجھنا ہے کہ دو مائنڈ لائن کا مطلب دونوں ہی سیپریٹ ہوں گی دونوں نہیں ہوں گی سیم دونوں ہی سیپریٹ ہوں گی بہت کم چانسز ہوں گے کہ ان کا وہ آگے جا کے وہ سپلٹ ہو گئی اگر وہ سپلٹ ہو گی تو وہ فوق بن گیا یا برانچز مل گئی مگر اس میں کیا ہے ایک لائن اگر ایسے نکل رہی ہے تو دوسری اس کے تھوڑے سے گیپ کے بعد نکل رہی ہے سیم اس کے پیرلل چل رہی ہے چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے مگر سیم اس کے پیرلل چل رہی ہے تو یہ دو لائنوں کا مطلب کیا ہوتا ہے دو مائنڈ لائن مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں دو مائنڈ لائن کا مطلب کیا ہو گیا دو مائنڈ سے آپ بڑے آرام سے سمجھ سکتنے کہ اس کا یہ مطلب ہو گئے کہ اس کے پاس دو دماغ ہیں دو دماغ کا مطلب کیسے دو دماغ ہیوز کرے گا دو دماغ کا مطلب وہ دو پسنیلٹیز کے اندر جی رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں دو پسنیلٹیز ہیں اور اب وہ دو پسنیلٹیز کو مینج کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا یہ quality of hand پہ matter کرتا ہے کہ اس کا quality of hand کیسے میں بتاؤں گا اسی ویڈیو کے امدار دیکھیں اگر وہ نہیں manage کر رہا تو سمجھ لیجئے اس کو split personality کی کا وہ شکار ہے جو ہم نے split personality کے cases دیکھی ہیں کہ کئی بار آدمی کو کچھ ہوتا ہے کئی بار کیسے ہوتا ہے کئی بار گصہ آ جائے گا کئی بار اسی سے پیار آ جائے گا کئی بار emotional ہو جائے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کو ہو کیا رہے ہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے اس کے ساتھ کہ یہ کیا ہے ہمیں لگتا ہے وہ جان مجھ کے کر رہے ہیں مگر نہیں اس کے پاس دو mind ہے اگر quality of hand خراب تھا جو میں نے بتایا اچھا اس کی heart line دیکھنی پڑے گی اگر تو اس کی heart line disturb ہے heart line کے اندر بہت ساری جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے emotional setbacks ہیں cutting fighting ہو جو ہی ہے کہیں نہ کہیں اس پر cross لگے ہوئے ہیں یا اس کا heart جو ہے بہت سوگی سا ہے بہت spongی سا ہے اور جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ thumb بھی strong نہیں ہے اگر یہ سارے چیزیں دکھتی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ emotional setbacks کے کارانا اس کا جو mind ہے وہ ایک جگہ focus نہیں کر رہا تو اس نے automatically اپنے mind میں کچھ ایسا وہ بنا لیا ہے جیسے کہتے ہیں کئی بار ڈرہا ہوا آدمی ہوتا ہے اور جب وہ split personality دوسری personality اس کی بہت ہی hard ہوتی ہے اور وہ کئی بار اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے ملکہ کس طریقے سے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ disturb رہتا ہے تو focus نہیں رہا یہ تو اگر negative مگر اگر یہی quality of hand اچھا ہے اور اس کو اس کا اچھا ہے اس کے thumb اچھا ہے اس کی جسے ہم کہتے ہیں کہ heart line اچھی ہے اس کی بہت ساری lineیں اچھی ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت اچھا manage کر رہا ہے کوئی دو professions کو دو زندگیوں کو ایک زندگی سے دوسری زندگی میں آتا ہے مگر پہلی زندگی کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اور جب پہلی زندگی سے دوسری زندگی میں جاتا ہے تو دوسری زندگی کا کوئی اثر نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں وہ بہت اچھا manage کر رہا ہے یہ spice بھی کہہ سکتے ہیں جو spice ہوتے ہیں جاسوس ہوتے ہیں وہ کئی ور اپنی دونوں زندگیوں میں بڑا اچھا equally manage کرتے ہیں اور زندگی بھر لوگوں کو پتانے چلتا کبھی بھی وہ گصے سے بلکل کام ہو جائیں گے اگر انہوں نے ابھی کسی پر گصہ کر رہے ہیں جیسے ہم لوگ کسی بھی اگر گصہ کرتے ہیں اس کے ایک گھنٹے تک ہم disturb رہتے ہیں ایک گھنٹے کے کافی دیر تک کئی ورہم disturb رہتے ہیں کہ یار اب کیسے normal ہو پا اور دوسرے لوگوں سے بھی ہم چڑ چڑی بات کرتے ہیں مگر اگر یہ کسی کے ہاتھ میں double line ہے تو وہ بہت اچھا manage کرتا ہے وہ گصہ کرے گا اس کے گصہ کرنے کے بعد اگر دوسرا آدمی اس سے ملنے آئے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ایک دم سے polite ہو جائے گا یا polite سے اچانک گصہ میں آ جائے گا تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے anger to normal normal to anger وہ اپنے آپ کو switch کرتا رہے گا یہ جو switching abilities اور جو switching qualities ہوتی ہیں یہ آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو ملیں گے اس کے chances بڑھ جاتے ہیں یہ ہے کچھ جسے ہم کہیں گے کہ double mind line کا مطلب آپ خود سمجھ لیجئے کہ double mind line کے اندر ہم کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ دو دماغ ہو گئے اور دو دماغ کیسے وہ چلا رہا ہے یا وہ چل رہا ہے یا وہ driven ہو رہا ہے یا وہ drive کر رہا ہے دونوں میں فرق ہے کہ ہمیں دماغ کھیچ کے لے کے جا رہا ہے اور ہم آرے ہاتھ میں control میں نہیں ہیں ایک ہم دماغ کو اپنے control میں کر رہا ہے تو quality of end ہم strong ہیں تو ہم دماغ کو کھلیں گے دماغ کے ساتھ اور اگر ہم strong نہیں ہیں تو ہم دماغ کے ہاتھ تو کھلیں گے آپ کے ہاتھ میں ہیں آشا کرتا ہوں دی گئی جان کریں ٹھیک لگی ہوگی جلدی ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمشہ